دھاندی کا بہت شور ہے الزامات ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب چار ہلکے کھولے جائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ ہلکے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہیں ہم البتہ ہلکا کھولنے لگے ہیں آپ کے جو لیفت سائٹ کے اوپر فارم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کوپی رائٹ سائٹ کے اوپر جو فارم 45 وہ ہے ڈاکٹر یاسپین راشد کی کوپی جو دونوں فارم 45 میں فرق نظر آ رہا ہے ہم صرف وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ جیسے کہتا ہے نا ہزار ہزار ووٹ جو ہے وہ اس کا فرقہ رہا ہے صرف آپ نے ایک کا ڈنڈا لگانا ہے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کھچ مچولے کھچ مچولے جو ہے نا وہ ادھر بھی ڈالے گئے ہیں صرف تیرہ لوگ پاکستان تحریکن صاحب کو سپورٹ کرنے والے تھے یہاں پر آپ نے سیمپل یہ ایک ڈنڈا مارنا ہے وہ جیسے امپائر کی ایک انگلی ہوتی ہے نا یہ بسکلی وہ امپائر کی انگلی ہے آپ کو مختلف پولنک سیشنز میں یوں کر کے نظر آتی ہے کہ بھائی جان آپ آؤٹ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ہم اپنے اس چینل کے اوپر ایک نئی سیریز کا اب آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے بسکلی الیکشنز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دھاندلی کا بہت شور ہے الزامات ہیں کہ جان آپ دھاندلی ہوئی اور کاؤنٹنگ کے خاص طور پر جو پروسس تھا اس کے اندر سب سے زیادہ اترازات اور الزامات جو ہیں اس پورے پروسس کے اوپر ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جان آپ چار ہلکے کھولے جائیں کہ جی صرف چار ہلکے کھول دیں تو پتا لگ جائے گا وہ چار ہلکے کون سے تھے وہ چار ہلکے ہیں لہور سے انہیں ایک سو تیس جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد یا محمد نواز شریف آمنے سامنے تھے ایک ہلکہ وہ ہے دوسرا نور عالم خان صاحب جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہلکہ وہ تھا ان کے ہلکے کے حوالے سے انہیں نے کہا تیسرا ہلکہ انہیں نے کہا کہ جہاں پہ آن چودری صاحب موجود ہیں اور سلمان اکرم راجہ ان کے ہلکے بھی کھولا جائے اور چوتھا انہیں نے کہا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی ہلکے کھول دیں ہم آج سے ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں and we are going to evaluate election commission of پاکستان یہ حکومت پاکستان وہ ہلکے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہم البتہ ہلکہ کھولنے لگے ہیں اور اسی لیے سب سے پہلا ہلکہ جو آج ہم کھولنے لگے ہیں وہ ہے انہیں ایک سو تیس نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد جس میں آمنے سامنے تھے اس کے چند فارم فوری فائیوز کو ہم evaluate کریں گے اور ہم نے اس پہ پورا ریسرچ ورک کیا ہے پوری ٹیمز نے ہمارے ایک ایک فارم فوری فائیوز کو evaluate کیا وہ فارم فوری فائیوز جو election commission کے پاس تھا اور وہ فارم فوری فائیوز جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی ٹیم کے پاس تھے ان کو ہم نے comparison کیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی ساری details آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ podcast مختلف segments پہ جو ہے وہ محیط ہوگا اس میں سب سے پہلا ہوگا کہ جناب election day سے پہلے کیا کچھ ہوا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد election day والے دن کیا ہوا اس کے بعد جب election day میں پولنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد counting عمل میں کیا ہوا اور جب وہ counting عمل ختم ہو گیا اور results announce ہو گئے allegedly جو بھی results announce ہو گئے اس کے بعد legally یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں اور ان کے اوپر تقریباً چودہ مختلف مقدمات ہیں پورا election تھا وہ ان کے election agent ہم نے بلائے ہیں ساجد نبی ملک صاحب ہمارے ساتھ ساجد صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے ساجد صاحب جو ہے وہ ہمیں اس پورے election کو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے جو ہے وہ organize کر رہے تھے پوری campaign کر رہے تھے door to door کس طرح اس کو لے کے چلنا تھا وہ سارا کچھ جانتے ہیں اور form 45 جو پاکستان طریقین صاحب کے پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس بسیکلی سارے اور ہم نے اس کو evaluate کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں تقریباً 30 سے زیادہ polling stations ہیں جس کے اندر ہم نے irregularities دیکھی ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں میں بھی آپ کو وہ سارا data آپ کے ساتھ share کروں گا لیکن ساجد صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ساجد صاحب سب سے پہلے thank you so much آپ نے میں join کیا let's I want to start کہ جناب یہ جب اس کی campaigning ہو رہی تھی آپ اس کو معاملات کو handle کر رہے تھے how was the campaigning going on میرے خیال ہے منصور صاحب اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لیتے جب اس ملک میں election announce ہوئے تو پہلا جو ہمارا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ nomination papers file جو انہوں نے ہمیں بالکل کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کی کہ ہم وہ نہ کر سکیں آپ دیکھیں گے میڈیا پہ جو میاں ہیں راشد بھائی جو ان کی تصاویر ہیں جس میں ان کو زخمی کیا گیا ان سے فائلیں چھی نہیں گئیں لیکن کیونکہ وہ وکیل تھے وہ جمع رہے ultimately وہ چھوڑا اب proposal ڈھونڈنا secondary ڈھونڈنا وہ بھی ایک ایسا تھا جیسے کوہ گران والی بات تھی کیوں اس کی کیا وجہ ہے آنے نہیں دے رہے تھے ہر ایک پولیس چھاپے مار رہے تھی ہر ایک کے گھر پہ تھی اچھا اچھا کسی کو رپوش کیا کوئی رپوش ہے کسی پہ مقدمیں بنائے ہیں کسی کو آنے نہیں دے رہے کسی کو کچھ نہیں کر رہے اچھا تو یہ سب کچھ تھا لیکن ٹھیک ہے لوگوں نے بڑ چڑھ کے آکے حصہ لیا اب جن لوگوں کو ہم نے سیکنڈر اور پرپوزر بنایا پرپوزر اور سیکنڈر بنایا ان لوگوں کی سب سے بڑی جو پرابلم ہمیں جو اس وقت فیس ہوئی کہ جی ان کے دستخط ان کا آئی ڈی کارٹ ان کے ساری چیزیں اٹیسٹ ہوتی ہیں آفسر سے جی اٹیسٹ کرنے والا آفسر کوئی نہیں تھا اچھا کوئی نہیں آ رہا تھا سامنے اچھا پھر کوئی اپنے بچے تھے جو اس مقام پہ تھے کہ وہ اٹیسٹ کر سکتے تھے تو ہم نے کہا بیٹے جب بزرگی جیل میں آیا تو پھر آپ بچے ساری سے جی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک لاحے عمل تیار ہوا کہ جی ہم نے الیکشن میں الیکشن لڑنا ہے اور ہم نے اپنے کاغرات جمع کرانے کاغذات کو ایکسپٹ ہوتے ہوتے جس دن ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کاغذات ایکسپٹ ہو گئے تو ہم نے اپنی برکنگ شروع کی اور میرے خیالہ میں ڈاک سب کے سارے الیکشن لڑ چکا ہوں اپنے خاندان کے سارے الیکشن لڑ چکا ہوں اتنا منظم طریقہ میں نے نہیں دیکھا جو ان کی کانسٹیونسی میں تھا انہوں نے بہت کام کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی ان کی فائلز تیار تھیں ان کے سسٹم تیار تھا اور اب آبال لوگوں کا وہ جوش اور بلولہ تھا جو خان صاحب کی سوش پہ باہر نکلا ہوا تھا پہلے مجھے کہنا پڑتا تھا کہ بیٹے آپ آکے ذرا یہ کام کر دو اب وہ بیٹا میرے پاس آکے پوچھتا تھا انکل بتائیں مجھے اب کیا کرنا ایک یہ تبدیلی تھی جو ہم نے فیس کی ہم نے دیکھی اب وہ کام شروع ہو اب یہ تھا کہ جو بچہ میرے دفتر سے ہو کر جاتا تھا اس کے گھر کے دروازے ٹوٹ جاتے تھے اس کے گھر پہ ریڈ ہوتی تھی کبھی کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے یہاں تک کہ ہمارا جو پروینشل کا ایک اینڈیٹ تھا وہ ربوش ہی رہا وہ سامنے ہی نہیں آیا لیکن کام پھر بھی وہاں پہ بہت ہوا وہاں سے جیتے بھی ہیں ایک یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ کے پاس تو پولنگ ایجنٹسی نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں نے رینج کر لیا تھے ہم نے پولنگ ایجنٹ رینج کیے ہم نے سارا وہ انتظام کیا جو ایک پولنگ ڈے کے لیے ہونا چاہیے تھا ایجنٹ تھا وہ ڈھونڈنا اتنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا صرف ان لوگوں کے کلیس پہ تھا دیرار بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہادر بھی تھے اور جو ہر چیز کرنے کو تیار تھے وہ کہہ رہے تھے ہم خان صاحب کی کال ہے ہم یہ الیکشن ضرور لڑیں گے اور ایک آپ کو ایک اور جو پرابلم میں رخل میں آپ فیس کر رہے ہوں گے دیورنگ کیمپننگ وہ یہ ہے کہ الیکشن سمبل نہیں تھا آپ کے بعد میں تو سمبل تو تھا لیکن بلہ نہیں تھا نہیں اصل میں بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پری پلانڈ الیکشن تھا اس کے محرکات نو مئی سے شروع ہو گئے اور وہ آگے چلتے رہے ہیں ٹھیک دیکھنے جی اس ان کے محرکات میں جو بھی کچھ سوچا انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ یہ اور ڈارمنٹ لوگوں کو بھی ایکٹیو کر دیں گے جو اس معاملے میں بالکل کچھ نہیں کرتے ٹھیک اور ان میں زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ نے اس پوری الیکشن کیمپن میں کتنے کارنر میٹنگز کی کارنر میٹنگ کی تو اجازتی نہیں تھی ہم تو جاتے تھے ایک جگہ کٹھے کیا یونین کانسل کے لوگ ان سے ملے ان کو بلایا وہ خود چلے گئے کینڈیڈیٹس جو خود تھے وہ چلے جاتے تھے یوں اگر کینڈیڈیٹ کی زبان میں بننا شاہوں تو میں نہیں بن سکتا میرا کینڈیڈیٹ مجھ سے بہت آگی ہے زہری بات ان کا ایک اپنا ان کے ساتھ رویہ ہے ان کا ایک اپنا ان کے ساتھ تعلق ہے ان کی کانسلیسی کے لوگ ان کو ایک والدہ کی طرح ٹرین کرتے ہیں ٹھیک ہے خواتین ان کو بہت پیار کرتی ہیں اور جو مرد ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسی ناتے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کانسلیسی کے بات ہے وہ اوبرال ہے وہ ایک پسند دیندہ شخصیت ہیں ٹھیک اب یہ اس کے بعد جب آپ کی کیمپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ کوئی کانسلیسی نہیں کر سکتے کوئی جلسہ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کوئی ریلی نہیں نکل سکتی کچھ نہیں ایک دفعہ نکلی تھی کترے سارے پکڑے گیا تھے چڑھانے میں مصیبت پڑ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد راشد صاحب جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہزمین نے وہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جب وہ کوئی پیپرز جمع کروا گئے تھے پیپرز جمع کرانے تو پولیس والے جو ہے نا وہ شاہ سے زیادہ ان کے وفادار ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے انہوں نے کہا جی میں نے تو جمع کرانے کہا اس کیوں نہیں جا سکتا انہوں نے کہا جی آپ نہیں جائیں گا انہوں نے کہا پکڑو ان کو ڈالے میں ڈالو اچھا انہوں نے کہا یہ تو برطاک کر رہے ہیں انہوں نے کہا رکھو رکھو انہوں نے کہا یہ بات سوچے میں وکیل ہوں میں آپ کو اپنی اس قانون کے حصیت سے بتا دوں کہ یہ کام مجھے کرنا اور میں کروں گا اچھا اور وہ بھی آفٹر ٹو ڈیز ان کو کرنا پڑا ان در اس دن انہوں نے ہی کرنے دیا اور ہر ایک یہی تھا جو بھی ہمارا پروپوزر آتا تھا وہ بھی ڈرتا آتا تھا سر پہ اس نے کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا تو کس نے مفلو شڑایا ہوا کس نے کچھ پہ پکڑ لیں گے راستے میں ٹھیک ہے اس کے بعد what happened on the election day election day میں یہ تھا کہ ہم نے جو اپنا انتظام تھا ہم نے سارا کیا صبح اوٹ کے پتہ لگا جی کہ ہمارا پولنگ کیمپی کوئی نہیں اچھا میں نے چور مچایا میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا جی پلیس نے لگانے ہی کسی کو نہیں دیا ہم نے کہا ہمارا پلان بی شروع ہو گیا ہمارے بندے on spot پہنچ گئے ہوئے تھے پھر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اچھا اور پلان بی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام تو کر نہیں ہے فسیلٹیز ان کی یوز کر لیتے ہیں وہ کس طرح کہ ان کا کیمپ یوز کر لیتے ہیں ان کا بلہ یوز کر لیتے ہیں اچھا وہ ایک آسانی ہو جاتی نا اس سلسلے میں ہم کہ ان کے بلے سے پولیس والا روکتا نہیں ہے اچھا ان کے کیمپ سے آئے ہوئے بندے کو پولیس والا روکتا نہیں ہے ہم آپ دوسری طرح سے آئیں وہ اتنی زور سے ڈڈا مارتے ہیں کہ وہ سوچنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کر رہا ہے ہاں یہ ایک چیز تھی جو اس سارے سسٹم میں سامنے آئی لیکن اوبرال پورا دن جو پولنگ ہوئی نا ون تھٹی کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہی ہماری طرف سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس سلیکشن میں لڑائی ہو اور ہم لڑائی کر کے اس کو کسی فیاسکو میں ڈال دیں ایسا خوش بھی نہیں ہوا جو کچھ ہوا ہے ان کی پوری کوشتی ہے نا اوکے ایڈ ٹو آس آلسو ایٹو از اپلیزن سرپرائیز ہم کہ قوم اتنی محبت کرتی ہے اپنے لیٹر سے اس محبت کی وجہ سے وہ خود خود باہر آئے ہیں اچھا اس کے اس کے بعد جب ختم ہوتی ہے پولنگ اور کاؤنٹنگ پانچ بجے کے بعد کی اب ذرا سوری پانچ بجے کے بعد ہمارے قوم فورٹی فائیو جو تھے اب کاؤنٹنگ شروع ہو گئی چھے گا بجے کے بعد ہمارے پاس فورٹی فائیو آنا شروع ہو گئی چھے بکاوز ہم نے سینٹرز بنایا ہوئے تھے مختلف اپنی پروینشل کی کانسٹیچوینسیز میں کہ اس جگہ پہ یہ فورٹی فائیو کٹھے ہوں گے وہ آتے تھے اپنے جمعہ کرا دیتے تھے اور وہ اس کی پیکچر ہمیں بھیج دیتے ٹھیک ہے آہستہ 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 کرتے کرتے ایک یہ ٹائم آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جب ٹی وی پہ لگایا تو بھی سٹارٹڈ ٹوورٹس دی آرو آفیس آچھا کہ جی اب کیونکہ یہ چیزیں پہنچنی شروع ہو گئی ہیں ہمیں آرو آفیس میں جتے جانا چاہیے اور یہ کتنا مجھے کا ٹائم ہے یہ کوئی ساڑھے چھے ساتھ ٹھیک ٹھیک اس کے بعد بہت سارے لوگ اب دروازے ان کے جو آنی دروازے تھے بندوں نے شروع ہو گیا ہم کون ہے جی آپ کیوں آئے ہیں جی آپ کس لیاں ہیں بھائی ہم وہی ہیں جو کام کرتے رہے ہیں سارا دن تو اب اپنے کام کے لیے واپس آئے ہیں ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں تک ریزل کوئی ساڑھے بارہ ایک بجے تھے آچھا رات کے اس سے تک کمپائل ہو رہا تھا باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کو چالیس پچاس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ٹھیک سارے پلان تھے کہ جی اب ہم اپنا ریزلٹ ہے کہ یہاں سے جائیں گے ٹھیک تو اتنے میں دیکھا کہ جو پتہ ان کا وہ تو باہر آ گیا ہم جب ہی کیا ہوا میں نے کہا یار انہوں نے نکال دیا نے کہا جی آپ نے مضامت دے کہ میں نے کہا جی مضامت کرنے والی سٹیج نہیں ہے آپ کو آپ کو آر آر آف آفس تھا جی آپ کو نکال دیا گیا کیا کہا انہوں نے آپ کو کچھ سے جی باہر جائیں جی باہر جائیں اتنے میں انہوں نے لیکن نکال دیا انہوں نے جو چیزیں لاؤڈ ہیں دنیا میں وہ تو اب ہوتی نہیں ہے اس ملک میں اب تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی منشا کیوں اتنے میں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو ریٹرننگ آفسر تھا جو ہمارا ریزل ٹیبلیٹ کر رہا تھا کنسولیڈیٹ کر رہا تھا وہ بھی باہر نکل آیا پتہ لگا گا 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 جی کہاں گیا جی وہ پی ایسی چلے گیا اچھا پی ایسی کیوں چلے گیا جی بیمار ہو گیا جی پڑی پریشانی ہوئی ریٹرنگ آفسر کا نام بھی آ رہا ہے ہاں جی اسکر جو ایسا تھے ایسی ایسی ایڈیشنل سیکٹری ایریگیشن کے ہیں اچھا ٹھیک وہ میرا ارخال بڑا بس بصفات نہیں تھا اچھا یہ کتنا بجے کا ٹائم ہے جب وہ بیمار ہوئے کچھ ساڑے بارہ ایک 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 بجے کے بعد جب یہ ساری ٹرانسویشنز رکی ہیں ہم الیکشنوں کی اچھا تو انہوں نے کہا جی میں سائن نہیں کروں آپ کی منشا سے میں سائن نہیں کروں گا فورٹی سیون پہ فورٹی سیون پہ ٹھیک ہے تو تھوڑی دے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جی وہ ریزائن کر کے ہیں اور ایک نئے رو صاحب تشریف لائے ہیں ریاض ان کا نام تھا اچھا ریاض الدین مجھے پتہ نہیں ہے اس دپارٹمنٹ کے ہیں کیونکہ جب اگلے دن کو نو تاریخ کو ملا تو جب وہ میرے پاس آیا تو میں کہا جی ریاض صاحب کو بلا دیں جی میں ہی ریاض ہوں میں کہا نہیں جی پھر بھی بلا دیں کیونکہ وہ لگتا ہی نہیں تھا آ رہا ہوں لگتا ہی نہیں تھا آ رہا ہوں ٹھیک ہی ہوتا نا تو پھر اتنے میں جو بھی کچھ ہوا سب کے سامنے تھا ایک ہمارا نتیجہ جو اب وہ جو اب ریزلٹ انہوں نے اناؤنس کیا جو افیشلی اناؤنس ہوا انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ ون سیونٹی نائن تھاوزن پڑے ہیں اپنا نواز صاحب کو ٹھیک ہے جی اور ایک ون زیرو فور پڑے ہیں ڈاک سیور ڈاک ساب کا ٹھیک ہے لیکن یہ ریزلٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا بس ایک فگر سی جو دے دی اچھا کہ جی یہ فگر آگئی اچھتر ہزار سے تقریباً جیت گئے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ یہ فگر جو آتی ہیں تو جو بیتھمٹیشنز ہیں یا جو اریسمیٹک کا ان کا شعبے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر فگر کے ایک کاؤنٹر فگرس ہیں جو اس کو بیلنس کرتی ہیں ٹیک ہے اب کہتے ہیں غلط کام کے لیے بھی عقل چاہیے تو عقل والی تو چیز تھی کوئی نہیں وہاں پہ میں اس کے بعد آپ کے پاس اپنے بھی فارم فوری فائیوز تھے ناظرین اس میں اب میں ادھرا ایک دوسرا مرحلہ جو بیسیکلی کاؤنٹنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہوتا ہے فارم فوری فائیوز جس کا اصل پھڑا بڑا ہوا ہے تو ہم نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ویب سائٹ سے جا کے یہ فارم فوری فائیوز جو ان اے ون تھرٹی کے تھے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا سارے کے سارے اور اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا شروع کیا یہ تقریباً تیس سے زیادہ فارمز ہیں جن کے اوپر یہ ابھی میں تب سرسری میں اب آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہ سرسری ایک مجھ جیسا لیمن جس نے نہ تو وہاں پہ کوئی زیادہ ڈیٹیل دیکھی ہیں یہ میں نے پڑھتے ساتھ ہی میں نے یہ دیکھ میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے how is that possible یہ اور میں اب جب آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں ہم ایک ایک کر کے ان کو کریں گے تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے اندر کتنی بڑی پرابلم ہے اور ہم نے اس کا کمپیرزن کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ان فارم فوری فائیوز کا کمپیرزن کیا ہے ان فارم فوری فائیوز کے ساتھ جو پاکستان تحریکہ انصاف یا ساجد صاحب کے پاس یا ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو دیے گئے ان کے ساتھ کمپیرزن کیا ہے تو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دونوں فارمز کے اندر فرق کتنا ہے اب میں ایک ایک کر کے وہ فارم کھولنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھئے گا یہ ہے جناب پولنگ سٹیشن نمبر ایک آپ کے جو لفت سائٹ کے اوپر جو آپ فارم دیکھ رہے ہیں وہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کوپی اور جو رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے فارم فوری فائیوز وہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی یا پاکستان تحریکہ انصاف کی کوپی یہ پولنگ سٹیشن نمبر ایک ہے اب یہ نیچے آپ لوگوں نے جتنے بھی یہ فارم فوری فائیوز میں کھولوں گا اس میں زیادہ تر یہ جو نیچے لال ڈبے کے اندر جو آہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اصل پروبلماتک ایریا یہ ہے اس میں سولوے نمبر کے اوپر میاں محمد نوار شریف کا نام ہے اور اٹھاروے نمبر کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام ہے ان دونوں کے نام جو ہیں بالکل لسٹ میں تقریباً اینڈ پہ جا کے آتے ہیں اب لیف سائٹ کے اوپر اگر پہلے آپ پاکستان تحریکہ انصاف کا فارم دیکھیں اس میں اس پولنگ سیشن میں پولنگ سیشن نمبر ایک میں نوار شریف صاحب کو ملے جناب دو سو اکانوے آہ ووٹ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہاں پہ ملے چار سو انتر ووٹ فور سکسی نائن اور ٹو نائنٹی ون یہ فرق ہے لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو کوپی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو ٹو نائنٹی ون تھے یہ ون تھاؤزن ٹو ہنڈرنڈ نائنٹی ون ہو گئے ایک ہزار ووٹ کا اس میں فرق آ جاتا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ اتنے ہی رہتے ہیں فور سکسی نائن اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ٹو سکسی نائن سے پہلے ایک کا ہنسہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی کے اوپر نو سو اکتیس ٹوٹل ووٹ یہاں پہ کاسٹ ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب وہاں پہ اگر آپ دیکھئے وہاں پہ سائن بھی کیے میں کریکشن کی بھی ہے وہاں پہ کل تعداد جو ہے وہ ایک ہزار نو سو اکتیس ہو جاتی ہے تو یعنی ایک ہزار ووٹ جو ہے وہ ایک پولنگ سیشن میں یہاں پہ فرق آ گیا اچھا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ میں ایک ڈسکلیمبر پہلے دے دوں کہ یہ جو ہے وہ فائنل آتورٹی زائری بات ہے اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے ہم میں جو دونوں فارم فورٹی فائز میں فرق نظر آ رہا ہے ہم صرف وہ آپ کے سامنے پیش کریں یہ ایک پولنگ سٹیشن ہے آگے چلیے آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جناب یہ پولنگ سٹیشن نمبر چھے اب ایک کے بعد پولنگ سٹیشن نمبر چھے یہاں پہ میہا محمد نواز شریف صاحب کے آہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق دو سو پینٹیس ووٹ ہیں اور نیچے آہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے تین سو اسی ووٹ ہیں ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ سات سو اٹھائیس بنتے ہیں رائٹ سائیڈ والی کاپی میں لیف سائیڈ میں ایسی پی کے جو کاپی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ ایک ہزار دو سو پینٹیس یہاں پہ بھی پہلے ون کا ہنسہ جو ہے وہ پہلے لگ گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے تین سو اسی ہیں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ایک ایک کا ہنسہ لگ رہا ہے وہ ایک ہزار ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی انکریز ہو گیا ایک فرق آ گیا دونوں میں ایک ہزار ووٹ کا فرق آ گیا اس کے بعد آگے چلیں یہ جناب اسی طرح پولنگ سیشن نمبر اٹھارہ ہے اور ادھر بھی رائٹ سائٹ پہ نواز شریف صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں تین سو پندرہ اور آ نیچے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو آ ووٹ بن رہے ہیں وہ ہیں تین سو اٹھتر آنچہ ایزین میں رکھے گا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ آپ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ تھم امپریشنز بھی موجود ہیں اور سگنیچرز بھی ساتھ ہوئے میں لیکن دوسری سائٹ پہ اسی پولنگ سیشن کا پولنگ سیشن نمبر اٹھارہ کا اگر آپ نکالیں تو لیف سائٹ پہ نواز شریف صاحب کا وہ جو تین سو پندرہ تھا وہ اب ایک ہزار آٹھ سو پچھتر ہو گیا ہے وہ جو تین تھا وہ آٹھ ہو گیا اور جو ایک تھا تری ون فائیف کا جو ایک تھا وہ ساتھ ہو گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے تین سو اٹھتر جو تھے وہ ایک سو ترپن ہو گئے اور اس طرح ان دونوں کے اندر بھی ایک فرق آ گیا اس کے بعد پولنگ سیشن نمبر اکیس ہے یہاں پہ بھی وہی ہوا رائٹ سائٹ پہ دو سو تیہتر ہیں نواز شریف صاحب کے ووٹ اگر آپ غور سے دیکھیں اور لیف سائٹ پہ نواز شریف صاحب کے ووٹ ایک ہزار دو سو تیہتر ہو گئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے تین سو بتیس ہیں وہ دوسری سائٹ کے اوپر بھی تین سو بتیس ہیں ٹوٹل جو ووٹ تھے وہ چھ سو تریسٹھ تھے لیکن ٹوٹل یہاں پہ جو ہیں وہ ایک ہزار چھ سو تریسٹھ ہو گئے اسی طرح ایک ہزار ووٹوں کا فرق یہاں پہ آ گیا پولنگ سیشن نمبر ٹوئنٹی فور یہاں پہ ان کا ان کا جو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں وہ ایک سو چونسٹھ ہیں ادھر ایک ہزار ایک سو نوے ای سی پی کی کوپی کے اندر نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایک سو اٹھتر ہیں ادھر یہ ستر ووٹ نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق ٹوٹل ووٹ تین سو بہتر آ ڈلے ہیں لیف سائٹ پہ ایک ہزار دو سو نوے ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹل کاسٹ ہوئے ہیں ای سی پی کی کوپی کے مطابق پولنگ سیشن نمبر پینتیس یہاں پہ آ آ نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی کے مطابق تین سو اٹھارہ ووٹ پڑے ہیں آ ڈاکٹر یاسمین راشد کو چار سو چھبیس ووٹ پڑے ہیں ای سی پی کی کوپی کوپی کے مطابق یہ تین سو اٹھارہ نہیں یہ ایک ہزار تین سو اٹھارہ ووٹ ان کو پڑے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو چار سو چھبیس ووٹ پڑے ہیں یہ پولنگ سیشن نمبر چالیس یہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کو چار سو تین ووٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو چار سو چودہ ووٹ جبکہ اس دوسری آ ساری چار سو چوہتر ووٹ آز فور سیون فور ڈاکٹر یاسمین راشد کو نواز شریف صاحب کی کوپی کے مطابق وہ جو اگر آپ غور سے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی میں ایکچولی زیرو فور زیرو تھری لکھا ہے وہاں پہ فور سے پہلے کسی نے زیرو بھی لکھا کہ یہاں پہ چینجنگ نہ ہو سکے لیکن اسی بھی کی کوپی میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کریکشن ہوئی ہے اور وہ جو زیرو ہے اس سے پہلے ون لگ گیا ہے اور وہ اس کے اوپر اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ وہ زیرو کو ون کیا ہے اور جو کل تعداد رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ ہے ایک ہزار پندرہ لیکن لیف سائیڈ پہ یہ نمبر جو ہے یہ دو ہزار پندرہ ہو گیا اس میں بھی ایک ہزار ووٹ جو ہے اس طرح انکریز ہو گیا اس کے بعد پولنگ سیشن نمبر فورٹی ٹو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں تین سو چودہ رائٹ سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ ای سی بی کی کاپی کاپی کے مطابق نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں ایک ہزار تین سو چودہ آ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پانچ سو چوراسی ہیں لیف سائیڈ پہ ادھر بھی آ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پانچ سو چوراسی ہے لیکن اگر آپ ٹوٹل لیکھیں تو وہاں پہ ٹوٹل رائٹ سائیڈ پہ نو سو پچاسی ہے لیف سائیڈ پہ ایک ہزار نو سو پچاسی اور وہاں پہ بھی کریکشن کی گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس کے بعد پولنگ سیشن نمبر فورٹی یہاں پہ آ ڈاکٹر یاسمین راشد کے چار سو پچانوے ہیں لیف سائیڈ پہ ان کے دو سو پچانوے ہیں دو سو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کم بھی ہو گئے اور وہاں پہ جو تعداد ہے وہ تقریباً سولہ سو ووٹ جو ہیں نواز شریف صاحب کے بڑھ گئے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ کل تعداد ادھر نہیں لکھی ہوئی لیکن لیف سائیڈ پہ جو کل تعداد ہے وہ دوزار ایک سو سنتالیس پولنگ سیشن نمبر فورٹی سری اس کے بعد جی پولنگ سیشن نمبر فورٹی فائیو یہاں پہ بھی وہی ایک کا نمبر جو ہے انکریز ہو گیا رائٹ سائیڈ پہ تین سو چار لیف سائیڈ پہ ایک ہزار تین سو چار رائٹ سائیڈ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد پانسو اٹیس لیف سائیڈ پہ وہ بھی پانسو اٹیس ٹوٹل نو سو بتیس تھا لیف سائیڈ پہ وہ ایک ہزار نو سو بتیس ہو گیا پولنگ سیشن نمبر فورٹی ایٹ یہاں پہ بھی دونوں میں آہ فرق آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آہ رائٹ سائٹ پہ نواز شریف دو سو اٹھارہ ڈاکٹر یاسمین راشد چار سو سنتیس لیف سائٹ پہ ایک ہزار آٹھ سو نو اور ڈاکٹر یاسمین راشد دو سو ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے تقریباً دو سو تیس ووٹ کم ہو گئے اور نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ تقریباً سولہ سو ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ انکریز ہو گئے پولنگ سیشن نمبر ففٹی ٹو یہاں پہ بھی وہی دو سو آٹھالیس تھا وہ ایک ہزار دو سو آٹھالیس ہو گیا لیف سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو ہے وہ تین سو دو ہے اور لیف سائٹ پہ وہ ویسی تین سو دو رہتا ہے کل تعداد رائٹ سائٹ پہ پانسو ترانوے ہے لیف سائٹ پہ سولہ سو نو ہو جاتی ہے پولنگ سیشن نمبر سکسٹی تھری یہاں پہ بھی وہی ایک والا ہنسہ آ رائٹ پہ تین سو چونتیس لیف پہ ایک ہزار تین سو چونتیس ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ اتنی رہتے ہیں کل تعداد میں بھی اگر آپ رائٹ سائٹ پہ وہ دیکھیں ایک ہزار ساٹھ ہے لیف سائٹ پہ یہ دو ہزار ساٹھ ہو جاتا ہے ہزار ووٹ کا فرق یہاں پہ بھی آ گیا پولنگ سیشن نمبر سکسٹی فائیو یہاں پہ بھی وہ جو ایک کا ہنسہ ہے اگر آپ نوٹ کریں یہ ایک ایک مومنٹم کے ساتھ ایک ایک وہ جیسے کہتا ہے نا there is a method in the madness تو ایک method نظر آ رہا ہے کہ ہزار ہزار ووٹ جو ہے وہ اس کا فرق ہے صرف آپ نے ایک کا ڈنڈا لگانا ہے صرف شروع میں ایک ایک کا ڈنڈا لگانا ہے اور آپ کے ووٹ جو ہیں ایک ہزار انکریز ہو جاتے ہیں پولنگ سیشن نمبر سیونٹی تھری یہاں پہ بھی وہ ماشاءاللہ ایک کا ڈنڈا جو ہے وہ آکے لگتا ہے اور ایک ہزار تین سو اٹھاسی ہو جاتے ہیں پولنگ سیشن نمبر سیونٹی سیونٹی یہاں پہ البتہ ہاتھ ہولا رکھا گیا جیسے کہتے ہیں دو سو تریپن تھے وہ سات سو تریپن ہو گئے یہاں پہ صرف پانچ سو ووٹوں کا فرق آیا صرف پانچ سو ووٹوں کا آپ اس میں فرق ہے تو وہ جو اگر آپ غور سے کلوز لی دیکھیں تو وہ لیف سائیڈ پہ بھی ایکچولی دو سو سو تریپن ہی ہے لیکن وہاں پہ کٹنگ کر کے اس کو دو کو جو ہے وہ ساتھ بنا دیا گیا ہے تو وہ شاید اس نے کہا نہیں میں اتنے ہی کر سکتا ہوں ڈنڈا نہیں لگانا یہاں پہ دو کوئی ساتھ بنانا ہے پولنگ سیشن نمبر ایٹی نائن وہی ایک کا ڈنڈا تین سو پچاس سے ایک ہزار تین سو پچاس ہو گئے پولنگ سیشن نمبر ایک سو سولہ یہاں پہ بھی تین سو تیرہ تھے وہ ماشاءاللہ یہاں ایک ہزار تین سو تیرہ یہاں پہ بھی ہزار ووٹ کا فرق یہاں پہ آ گیا پولنگ سیشن نمبر ایک سو تیس سوری ہاں جی ایک سو تیس اچھا یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کٹنگ کی گئی ہے اب وہ کٹنگ کوئی ایسی کی گئی ہے کہ آپ سے پڑا ہی نہیں جا رہا کہ آگے لکھا کیا ہوا ہے کہ آہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایکچولی تین مختلف فگرز نظر آ رہے ہیں ایک باکس میں ٹو ایٹی سکس ہے آگے جا کے وہ میرے خیال میں ون سیوٹی نائن ہو جاتا ہے لیکن آگے جا کے پھر نمبر جو ہے وہ برابر ہی رہتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں کھچ مچولے تو کھچ مچولے جو ہے نا وہ ادھر بھی ڈالے گئے ہیں پولنگ سیشن نمبر ون فورٹی ون یہاں پہ بھی دو سو نو تھے ایک ہزار دو سو نو ہزار ووٹ کا فرق یہاں آ گیا پولنگ سیشن نمبر ون سیسٹی سکس ایک سو چھپن تھے لیکن یہاں پہ بھی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کٹنگ سوارا جو ہیں وہ کتنی کی گئی ہیں آہ آہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ون ففٹی سکس ویسے یہ لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت زیادہ کٹنگ کی گئی ہیں پولنگ سیشن نمبر ون سیوٹی تھری دو سو تریسٹھ آہ جو ہے وہ ایک ہزار دو سو تریسٹھ ہو جاتا ہے لیکن ادھر ذرا آپ ذرا اکل دیکھی ہے انٹرسنگ بات کہ وہ جو آہ ای سی پی کی کاپی ہے اس میں ایک کولم میں ایک ہزار دو سو تریسٹھ ہے لیکن جب وہ ٹوٹل ہے تو آگے دو سو تریسٹھ ہی ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا وہ وہاں پہ ایک ڈنڈا ڈالنا بھول گیا کہ جو میں نے شروع میں ایک کولم میں ون ڈال دیا تھا ون تھازن ٹو ہنڈرنٹ سکسی تری وہ ٹوٹل کے اندر وہاں پہ ایک کا ڈنڈا ڈالنا بھول گیا کہ میں نے اس کو بھی ون تھازن ٹو ہنڈرنٹ سکسی تری کرنا تھا وہاں پہ اب مجھے نہیں پتا ہے اس میں سے کون سے والے کولم کو اس نے کاؤنٹ کی ہے ایک ہزار دو سو تریسٹھ یا دو سو تریسٹھ کو کاؤنٹ کی ہے پولنگ سیشن نمبر ون نائنٹی سکس یہاں پہ ایک سو بارہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق جو ان کو فارم فورٹی فائی ملا ہے لیف سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں کٹنگ کر کے اس ایک سو بارہ کو دو سو چودہ کر دیا گیا ہے زیادہ نہیں اس نے یہاں پہ صرف اس کو ڈبل کیا ہے تھوڑا سا ڈبل کر دیا ڈبل ڈبل سے بھی کم وہ جو لیکن آگے جو ٹوٹل تھا اس کو وہ ٹھیک کرنا بھول گیا وہ ویسے ہی ایک سو بارہ ہی اس نے چھوڑا آہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق انہیں دو سو چودہ ووٹ ملے تھے لیکن ایسی پی کی کوپی میں نواز شریف صاحب کو دو سو چودہ ہو گئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف صاحب کو یہاں پہ ایک سو بارہ ووٹ تھے وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک سو بارہ ووٹ ہو گئے تو عدلی بدلی ہو گئی یہاں پہ اچھا انٹرسٹنگ بات لیکن یہ ہے کہ آگے وہ جو ٹوٹل کا نمبر ہے وہ ویسے کا ویسی رہ گیا وہ اس کو چینج کرنا بھول گئے وہ ایک سو بارہ اور دو سو چودہ ہے اس کے بعد پولنگ سیشن نوبر دو سو دو یہ جناب ادھر تو بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک سو ستر تھا وہ ایک سو ستر جو ہے یہاں پہ جا کے تیرہ سو ایک ہو جاتا ہے اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے اور نیچے جو تعداد ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو سو پنتالیس انکی کاپی کے مطابق لیکن ای سی پی کی کاپی کے مطابق یہ ایک سو پانچ ہو جاتا ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ چار سو پچپن ہیں ادھر جا کے وہ ایک ہزار چار سو باون ہو جاتے ہیں اس کے بعد پولنگ سیشن نوبر دو سو پانچ یہ دیکھیں یہ دو سو ستر ہے یہاں پہ بھی وہ ایک کا نمبر سامنے لگتا ہے اور وہ ایک ہزار دو ستر ہو جاتے لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ والا فارم فوری فائی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک کولم میں وہ ایک ہزار دو سو ستر لکھ رہا ہے اس کو نیچے جا کے اٹھارہ سو ستائیس بنا رہا ہے لیکن لیف سائٹ کے اوپر وہ جو دو سو ستر تھا جو آخری کولم تھا وہاں پہ وہ ایک کا ڈنڈا ڈالنا بھول جاتا ہے وہ ویسے کا ویسے دو سو ستر ہی رہتا ہے لیکن نیچے جا کے ٹوٹل میں اس کے جو ٹوٹل ووٹ ہیں وہ اتنے ہی ہیں ایک ہزار آٹھ سو ستائیس اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی میں اور ایسی پی کی کوپی میں اس طرح کٹنگ کر کے یہ بھی آٹھ سو ستائیس ایک ہزار آٹھ سو ستائیس ہو جاتا ہے پولنگ سیشن نمبر ٹو فورٹی سیون یہاں پہ بھی وہ ایک کا ڈنڈا لگ جاتا ہے پہلے کولم میں ایک ہزار دو سو پچاسی دوسرے کولم میں صرف دو سو پچاسی یہاں پہ بھی وہ ایک کا ڈنڈا ڈالنا جو ہے وہ بھول جاتا ہے پولنک سیشن نمبر ٹو ایٹی تھری یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی کے مطابق نواز شریف صاحب ایکچلی اس پولنک سیشن سے وہ جیتے ہیں ہیں ایون ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی کے مطابق بھی وہ یہاں سے جیتے ہیں ہیں لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو میاں صاحب کے چار سو بائیس ہیں وہ ای سی بی کی کوپی میں غور سے دیکھئے کہ وہ چار کا جو نمبر ہے اس کو اس طرح لگ رہا ہے جیسے زیرو بنا دیا گیا ہے اور وہ دو ہزار بائیس ہو گیا وہ جو پہلے دو کا ہنسہ ڈال دیا اور چار کو کر دیا زیرو تو دو ہزار بائیس ہو گیا اور نیچے جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کے مطابق انہیں تین سو تریسٹھ ووٹ ملے تھے وہ اس پولنک سیشن میں صرف تیرہ رہ گئے تو ڈاکٹر یاسمین راشد میں کسی پولنک سیشن سے سب سے زیادہ اگر ہاری ہیں ای سی بی کی کوپی کے مطابق تو وہ صرف تیرہ ووٹ ان کو اس پولنک سیشن سے بھی صرف تیرہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے تھے یہاں پہ وہ تین سو تریسٹھ تیرہ صرف ووٹ رہ گئے اور اس طرح یہاں پہ بھی ایک فرق آیا پولنک سیشن نیبر دو سو ایک آنوے تین سو چھپن ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوپی کے مطابق ای سی بی کی کوپی کے مطابق وہ جو تین سو چھپن تھا وہ تین جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کٹنگ ہو کے وہ آٹھ ہو گیا اور وہ ایک ہزار آٹھ سو چھپن ہو گیا تھری کو آٹھ بنانا آپ کو تھری کو ایٹ بنانا آپ جانتے ہیں بڑا آسان کام ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ اتنے ہی رہے تین سو چوہتر تھے وہ تین سو چوہتر اور اس کے بعد ٹوٹل کے اندر جو ہے وہ ایک ہزار اکتالیس جو تھا وہ وہاں پہ اینڈ پہ جا کے وہ دو ہزار پانچ سو اب چونکہ اس نے تین کو آٹھ بنایا تھا تو اس نے پانچ سو ووٹ بھی ایڈ کرنا تھا اور ہزار ووٹ بھی ایڈ کرنا تھا یعنی پندرہ سو ووٹ اس نے جو ہے اس میں ایڈ کرنا تھا تو جو پندرہ سو ووٹ تھا اس کے اندر اس کو ڈبل ٹوٹل کے نمبر پہ جا کے اسے دو ہزار پانچ سو اکتالیس بنانا پڑا جو ایک ہزار اکتالیس تھا تو یہاں پہ پندرہ سو ووٹ کا جمپ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا پولنگ سیشن نمبر تین سو یہاں پہ جو فرق ہے وہ نواز شریف صاحب کا تین سو چار ہے لیکن ایسی بی کی کاپی میں یہ انیس سو دس ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا فرق ہے دوسری سائٹ پہ یہ چار سو بیس ہے لیکن لیف سائٹ پہ جو ہے وہ ایک ہزار پندرہ ووٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل ووٹ ان کی کاپی کے مطابق نو سو ہے ایسی بی کی کاپی کے مطابق دو دوزار دو سو ایک ووٹ جو ہے وہ اس پولنگ سیشن میں کاسٹ کیا گیا پولنگ سیشن نمبر تین سو دو وہی ایک کارڈنڈا تین سو چیانوے ایک ہزار تین سو چیانوے ہو گیا ڈاکر یاسمین یار راشد چار سو چونسٹ پہ تھیں وہ ادھر بھی چار سو چونسٹ کے اوپر ہی رہیں پولنگ سیشن نمبر تین سو آٹھ تین سو اٹھتر ایک سائٹ پہ تھا لیف سائٹ پہ ایسی بی کی کاپی کے مطابق یہ ایک ہزار تین سو اٹھتر ہو جاتا ہے ایک کارڈنڈا یہاں پہ بھی فرق لے آتا ہے پولنگ سیشن نمبر تین سو تیرہ یہاں پہ جو تین سو پچاس ووٹ ہیں نوازشریف صاحب کے وہ ادھر جا کے وہ تین جو ہے یہاں پہ بھی آٹھ بن جاتا ہے اور صرف پانچ سو ووٹ کا فرق ہے زیادہ نہیں ہے پانچ سو ووٹ یہاں پہ انکریز ہو جاتا ہے وہ جو تین سو پچاس تھا وہ وہاں پہ ایسی بی کی کاپی میں آٹھ سو پچاس ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر یاسپین راشد کے جو ہے وہ غالباً تھری ففٹی سیون ہے وہ اتنے کے اتنے ہی تھری ففٹی سیون رہتے ہیں لیکن نیچے ٹوٹل میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ووٹ وہاں پہ بھی آہ ادھر بھی جو ہے وہ ایک ڈفرنس آ جاتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کریکشن کرنی پڑ جاتی اور ایک اور آخری پولنگ سٹیشن جو ہم نے نکالا ہے تین سو سنتالیس جو ہے یہ پولنگ سٹیشن نمبر تین سو چودہ ہے نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں جناب تین سو سنتالیس آہ آہ ڈاکٹر یاسپین راشد کی کاپی کے مطابق لیف سائٹ پہ وہ ایک ہزار تین سو سنتالیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وجہ سے آہ اچھا یا آہ اس کے بعد آپ کو آہ اس کا جو ٹوٹل ہے وہ ہو جاتا ہے جناب جو نو سو تائیس تھا وہ ایک ہزار نو سو تائیس بن جاتا ہے تو یہ آہ یہ چند پولنگ سٹیشنز ہیں یہ ذہن میں رکھے گا یہ صرف چند پولنگ سٹیشنز ہیں جو ہم نے میرے خیال میں آہ کوئی ایک دن کا ہم نے بیٹھ کے ایویویشن کر کے جو ہے وہ فرط نکالا ہے تو آہ آپ نے سرپل یہ ایک ڈنڈا مار رہا ہے وہ جیزا امپائر کی ایک انگلی ہوتی ہے نا یہ بیسکلی وہ امپائر کی انگلی ہے جو بیسکلی آپ کو مختلف پولنگ سٹیشنز میں یوں کر کے نظر آتی ہے کہ بھجان آپ آؤٹ ہیں اور اس کے بعد آپ آؤٹ ہیں بات ختم تو یہ ہم نے نکالا ہے آہ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ سلسلہ اب ہم اور بھی حلقوں کے حوالے سے کریں گے اور ہم چاہیں گے ہم خود انوائٹ کرنا چاہیں گے کہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے مختلف امیدوار آہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ریسرچ ورک ہم نے کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی ہے یا آپ شیئر کرنا چاہیں گے we will also give you space کہ آپ آ کے جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیلز شیئر کریں اور ایک اور بات کہ ابھی تو ہم پاکستان طریقین صاحب کے پرسپیکٹیو سے یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں مسلمین نون سے نواز شریف صاحب کی جانب سے اگر کوئی آ کے اس کے اوپر بات کرنا چاہے یا اس کو ڈیفائر کرنا چاہے یا اپنا پوائنٹ ویو دینا چاہے ان کے لئے بھی حاضر ہیں تو سائے صاحب یہ ڈیٹیلز تو ہم نے شیئر کر دی اس کے بعد کیا ہوا یہ سارا کچھ جب نکلا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا اس سے پہلے کہ آپ مجھے اگری بات پوچھے میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ایک فارم فورٹی فائیو ہے پولنگ سیشن ون کا جس پہ جو صاحب ہیں وہ اردو میں دستر کرتے ہیں اچھا ای سی پی والے اس کو انگلیش میں دستر کرتے ہیں اچھا ہو گیا ہو نا وہاں پہ اس نے کہا دل کیا میں ایک انگریزی میں کرتا ہوں یہ گردو میں کرتا ہوں ہم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے اچھا ہے ان دی ایلکشن کمیشنر پاکستان ٹھیک ہے اس کو ایک انہوں نے بنچ بنایا ہوا ہے احمد اویر صاحب اس کو پلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے تین سو چونتیس جو اپنے فورٹی فائیو تھے اس وقت کیونکہ وہ اس کی ایک ٹائنگ لیمٹ ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاس وہ ہی اویلیبل تھے تو ہم نے وہ جا کے ان کو دے دی اب اس پہ چار تاریخ کو ایک بحث ہوئی اس سے پہلے جو ہم نے لکھا تھا اس پہ ریٹرنگ آفسر نے کچھ اپنے کومنٹس پیجے کچھ کیونکہ میں زیادہ وقالت کو جانتا نہیں ہوں لیکن اگلے دن جب وہ پلیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میری یہ چار جو کلاوزز تھیں جس پہ میرا بوٹوں کا فرق اور یہ 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 آر او صاحب نے نگیٹ نہیں کیا ٹیک ہے انہوں نے کر لیا انہوں نے کہا جی آپ باقی صرف کسا رہ گیا بیالیس فارم فورٹی فائیو کا ہمم اب بیالیس فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں ہمم آپ اس کا ریزل بتائیں ہمیں ٹیک ہے کہ وہ کیا ہے ہمم اور اس پہ بینچ ہس پڑا ہس بھی رہے مسکرانا تو اور باتوں کیا کہا تھا اچھا انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دیں اس کا یہ جو فورٹی فائیو باقی ہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز اس سارے الیکشن میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وان تھرٹی میں جتنی ووٹ کاؤنٹ ہے وہ پروینچل اسیمبلیز میں نہیں ہے اچھا پروینچل اسیمبلیز میں اٹھتر ہزار ووٹ کم پڑے ہیں اچھا جو اٹھتر ہزار کی لیڈ ادھر ان کو ملی ہے وہ پروینچل اسیمبلی میں ووٹ ہے ہی نہیں اچھا ایک آدمی جس کو دو پرچیاں دیتا ہے اٹھتر ہزار ایسے افراد تھے جو پولنک سیشنز میں آئے صرف قومی اسیمبلی کا ووٹ ڈالا اور چلے گا سفید پرچی لے کے چلے گا سفید پرچی لے کے چلے گا دیکھیں دونوں بھی نہیں یہ کانونی تقاضہ ہے کہ جب آپ کو دو پرچیاں ملتی ہیں ہم ہم آپ کو you are legally bound to cast both the votes and put it in the back انہوں نے کہا ہم نے آج ایک ہی ڈالنا ہم دوسرے ہیں انہوں نے کہا ایک ڈالنا اور باقی لے جانا ہے گھر جا کے ہم نے اس کو کو فریم کرانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب بات یہ ہے کہ اس قوم کو یہ ہلکہ لے گئے ہم یہ سوچا تھا انہوں نے کہ یہ کچھ سمجھتے نہیں ہے پڑے لکھے کم ہیں ہم ہشار نہیں ہے لیکن ایتھنک ان کا آہستہ آہستہ سارے جو plans ہیں نا وہ they are falling flat اچھو نو میں درا دمکا کے قتل غارت ڈال کے سب کچھ ڈال کے آگے چاہ گے لگا کے انہوں نے بندوں کو خوف سدا کیا دروازے توڑے گئے غریب کا گھر ہی ہے نا جی ہم اس کا دروازہ توڑ دیں گے اس کا اگلے دن کا کھانا نہیں بنے گا ہم اب میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اب legally یہ matter اس وقت آپ کے election tribunal میں چلا گیا ہے یہ election tribunal میں نہیں گیا ابھی نہیں گیا ابھی ایسی پی میں گیا ہے یہ بھی ایسی پی میں ہے آچھا وہ آگے نہیں ہم ان سو کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی پی کا جو bench بٹھا وہ فیصلہ کرے آچھا اور اس پہ جتنے بھی مقلع و ذن پیش ہوئے ہیں ہماری نہیں وہ بہت case ہے کوئی ستن اچھی case ہے ٹھیک ہے سب میں یہی ایک لی ہے ہم کہ بھائی tribunal میں کیوں ڈالتے ہو یہیں فیصلہ کرے آچھا یہ بتائیے آپ کے result کے مطابق جو آپ لوگ نے tablet کیا ہے اس کے مطابق آہ نمبرز کیا بنتے ہیں ہم ان سے تئیس ہزار کچھ ووٹوں سے جیت رہے ہیں آچھا تئیس ہزار ووٹوں سے ٹھیک ہے overall آچھا یہ بتائیے آہ for a layman کہ اگر یہ جس طرح آہ خان صاحب کہتے ہیں ہلکا کھولیں what does that mean actually ہلکا کھولیں what would happen if ہلکا کھولے کا mean ہوگا کہ جو آپ نے ابھی یہ اتنا explicitly ان لوگوں کو بیان کیا ہے ہم کہ جی یہ forty five ہے اور یہ forty five ہے ہم اب forty five دونوں کا consolidation ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر forty seven دیکھا جائے گا ہم پھر forty eight دیکھا جائے گا ٹھیک ہے forty eight ہوگا کہ جی اس میں ballot کتنے سے کتنا کچھ تھا ان کے پاس جو انہوں نے استعمال میں کیل لائے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی تو ایک رسید ہے نا جی ہم جو ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ اس کی رسید دی ہے ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اتنی کاپیاں تھیں ان کے پاس یہ کچھ ہے ان کے پاس اتنے vote ہیں ٹھیک ہے اور اتنے یہ استعمال نہیں ہوئے اور یہ واپس ہوئے ہیں جی اور پھر جب ان چاست یہ نکالیں گے تو اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو postal ballot سے کتنا vote ملا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جو postal ballot کا استعمال کرتے ہیں وہ خان صاحب کے مداد نہیں ہے اچھا ٹھیک 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 نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب سمپل سی بات ہے منصور صاحب اس کام کو کرنے کے لیے ایک تو اجلت اتنی کی گئی بھائی اس کی کیا ضرورت ہے سیدھا سیدھے حکم سادر کر دو جو ابھی پچھے سارے چھ ساتھ آٹھ مینوں سے کیے جا رہے ہو یہ ہوگا جی یہ ہوگا جی یہ ہوگا وہی ہو رہا اچھا نو فروری کی صبح ایک اور فارم فورٹی سیون آیا تھا جس میں بہت سی جگہ پہ زیرو 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 وہ اس کی کیا سٹوری تھی ایک فارم فورٹی فارم فورٹی سیون فورٹی سیون ریاض الدین صاحب نے ریلیس کیا اچھا جس میں ٹوٹل کاسٹڈ بورٹ سے تھے وہ ٹو نائنٹی تھری تھے ٹھیک ہے سکس ففٹی سیون یا سیون ففٹی یا سکس ففٹی نائن جو ایک ہے وہ ریجیکٹڈ بورٹ سے ٹھیک ہے اور جو ٹوٹل صحیح بورٹ تھے وہ دو لاکھ چرانمی ہزار تھے اچھا ٹوٹل بورٹ جو تھے اس میں دو ست دو لاکھ چرانمی تھے ٹھیک ہے اور ان کے اس میں دو لاکھ چرانمی تھے اچھا وہ جب انہوں نے دیکھا اور یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے الجزیرہ کے نام سے انہوں نے اس کو اپنے چینل پر ایکسپوس کیا ان کا یہ فارم فارٹی سیون ہمیں ملا ہے یہ ان کے دسخط ہیں اور یہ دیکھ لیں ایک طرح دو سو ترانوے کہہ رہے ہیں کہ کل پڑے ہیں اور ٹوٹل صحیح ووٹوں کے تدار دو لاکھ چرانے ہیں اور یہ تو صاحب ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا ہے میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں ساتھ سے زیادہ دہائیاں گزار چکا ہوں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ دو دو پانچ ہوتے ہیں یا دو دو آٹھ ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ساتھ سب تینکیو سو مچ ہم نے تو میں ناظرین یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایلیکشن کے حوالے سے یا ایلیکشن کمیشن کس طرح کام کرتا ہے لیکن ایک یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہمیں بڑا بلیٹنٹلی جو نظر آ رہا ہے ایک چیز کو کہ وہ ایک کا ڈنڈا کس طرح پہلے لگتا ہے اور ہزار 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 ووٹ کا جس طرح ایک فرق آ رہا ہے ظاہری بات ہے میں اس کی فائنل آتھارٹی جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن اور پاکستان ہے انہوں نے اس چیز کو فائنلائز کرنا ہے لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس پورے ایلیکشن پروسس کے اوپر وہ بڑے سویر قسم کے سوالات اٹھاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا رات و رات آپ کو ریٹرنگ آفیسر چینج کرنا پڑا آپ کو اتنی زیادہ کریکشنز کرنی پڑ گئیں اپنی ای سی پی کی کاپی ہے ہم نا ہر جگہی جو ہے نا وہ وہ اس کا کٹنگز کا جو ہے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد وہ کس طرح نمبرز جو ہیں بلکہ ما شاء اللہ ایک پولنگ سٹیشن میں تو پندرہ سو ووٹ بھی جو ہے اس کا بھی ایک فرق آ رہا ہے تو یہ ہماری کوشش تھی انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی ہماری کے ہم دیگر حلقوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی انویسٹیگیٹ کر سکیں اس کو ایویویٹ کر سکیں ڈائسیک کر سکیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ